اسلام علیکم دوستو مارکور نیوز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے یہ سٹوری ہے کندارہ گاؤں ہم آپ کو اس گاؤں کی تفصیل بتاتے ہیں اس کے ساتھ آپ سکرین پر اس گاؤں کی ویڈیو دیکھیں جہاں پر اب انسانوں کی بجائے جنوں اور گوٹوں کا گفتہ ہے یہ ویڈیو پیرا نارمل سوسائٹی کی ایک تین نے بنائی جنہوں نے ایک راہ اس گاؤں میں گزاری ان کے پاس ایسی مخلوق سے رابطہ کرنے کے لیے اور ویڈیو کیپچر کرنے کے لیے خصوصی گیجٹ اور آلات تھی دوستو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ خطہ سادووں، سنیاسیوں، جادوگروں اور تنترکاروں کا گھڑکا اس لیے اس خطے کا ہر شہر اور گاؤں اپنے اندر ایک کہانی لیے ہوئے کندارہ گاؤں کی کہانی بھی ایسی ہی پورسرار ہے یہ گاؤں اڈیا کے اندر جیسل میر کے قریب واقع ہیں ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو اس گاؤں کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ گاؤں ویران کیسے ہوا راجستان کا یہ گاؤں کافی عرصہ پہلے پوری طرح عباد تھا یہاں پر پہلی وال برہمند رہتے تھے کھیتی باری ان کا رولگار تھا یہ ایسے مہنتی اور ذہین لوگ تھے کہ وہ بارش کے پانی کو بھی محفوظ کر لیتے تھے حالانکہ یہ سارا علاقہ ریتلا ہے لیکن انہوں نے اس کا ایسا بندوبست کیا ہوا تھا کہ بارش کا پانی ایک خاص حد تک جذب ہونے کے بعد محفوظ ہو جاتا تھا جس سے یہ لوگ کھیتی باری کرتے تھے جیسل میر سلیم سنگھ کا دیوان بہت ہی بدکار آدم تھا ایک دن وہ اس گاؤں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بہت زیادہ خوبصورت تھا دیوان ہر قیمت پر لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا بس نہ چلا تو اس نے دوسرے طریقے سے لڑکی حاصل کرنے کا پروگرام بنایا یہ لڑکی کندارہ گاؤں کے سربراہ کی بیٹی تھی ایک دن دیوان نے پیغام بجوایا کہ وہ گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے ساتھ ہی اس نے دمکی بھی دے ڈالی اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو نہ صرف اس گاؤں پر حملہ کروائے گا بلکہ یہاں کے رہنے والوں پر باری ٹیکس بھی آئید کر دے گا چونکہ وہ حکمران کا کارے خاص تھا اس لیے ایسا کر سکتا تھا اس نے گاؤں والوں کو صرف چوبیس گھنٹوں کی محلت دی گاؤں کے سربراہ نے گاؤں کے بڑھوں کو مندر میں جمع کیا اور ان کے سامنے ساری بات کھول گیا پورا گاؤں جانتا تھا کہ دیوان ایک عیاش آدمی لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں یا تو وہ دیوان کی بات مان کر لڑکی اس کے حوالے کر دیتے اور اپنا گاؤں بچا دیتے ورنہ گاؤں کی بربادی لازمی تھی لیکن ان لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک تیسرا رستہ چھونا گاؤں کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد گاؤں کو خالی کرنے کا فیصلہ کر لیے یہ لوگ لڑکی کی عزت اور جان بچانے کے ساتھ رات و رات گاؤں خالی کر کے گائب ہو گئے اور جانے سے پہلے کچھ ایسا کام کر گئے کہ اب یہاں کوئی بھی عباد نہ ہو سکتے اس وقت ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی تانترک ہوتا تھا انہوں نے جانے سے پہلے اس گاؤں کو ایسا شراب یا لانت دی آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہلیں کہ انہوں نے کچھ ایسا عمل کیا کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہاں کوئی عباد نہیں ہو سکا پیرا نارمل سوسائٹی کی ٹیم جو منظر کیپچر کیے وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس سوسائٹی کی ٹیم کے سب ہی ارکان نے تسلیم کیا کہ یہ گاؤں اب روحوں اور جنوں گوتوں کا مسکن ہیں ٹیم کے اکثر لوگوں نے کسی کے چلنے کی عوانے سنے کسی نے اپنے کندے پر ہاتھ محسوس کیا کچھ ایسی مخلوق سے باتیں کرنے کی بھی کوشش کی گئی ٹیم نے جانے سے پہلے خبردار کیا کہ رات کے وقت کسی انسان کو وہاں نہیں جانا چاہے اب انڈین گورنمنٹ نے اس گاؤں کی طرف جانے والے رستے پر ایک پھاٹک لگا دیا ہے تاکہ اس گاؤں میں کوئی بھی داخل نہ یہ گاؤں اب خندات میں تبدیل ہو چکا ہے بزار مندر اور گروں کے نشانات کسی انجان خوف کا احساس دلاتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انٹریسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پریس کرنے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ